اسلام علیکم میں آپ کی وہ سروت فروق اور آپ دیکھ رہے میرے کزین یہ مزیدار سی گاجر کھیر آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور ہم نے سب سے پہلے دو لیٹر دودھ کو وائل کرنے کے لئے رکھ دیا اور یہ گاجر کدو کش کر کے رکھی آدھا آدھا کپ میں نے لی ہے چامل اور اس کو دھو کے بھگو دیا بھگے ہوئے چامل سے بہت اچھی جلدی میش ہو جاتے ہیں جلدی گل جاتی ہے دودھ میں ہم ڈالیں گے اس کو سارے چامل اور ساتھ میں وہ جو پانی تھا وہ بھی سارے ڈال دیں گے تاکہ اس کو تو پکنا ہے خوب کافی دیر تک میں نے اس کو پکایا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے لال لال سا ہونے لگ جاتا تو بہت لذیر تیار ہوئی تھی یہ کھیر ہلکی آج پہ میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا اور آہستہ آہستہ میں نے چمچہ چلایا شروع میں اور جو ملائی آتی رہی وہ بھی سارے نکالتی رہی اس کے اندر یہ ہو جاتی ہے ربڑی بن جاتی ہے اس کی ملائی کی تو بس اس طرح سے میں ساتھ ساتھ میچ بھی کر رہی ہوں چاملوں کو تو جب اچھی طرح گل جائیں گے تھوڑا دودھ کم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر گاجر ڈالیں گے ہم اس کے ساتھ نہیں ڈالیں گے چامل کے بس اب ہم اس میں گاجر ڈال دیں گے ہماری اچھے خاصی تھوڑی سی گاڑی بھی ہو گیا ہے دودھ بھی کم ہو گیا تھوڑا تو بس چاہیں جو سائیڈوں میں سے جو ملائی لگ رہی ہے وہ بھی ساف کرتے جائیں اور ربڑی کی طرح سے یہ تیار ہوگی گھیر انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ اچھی طرح گاڑی ہو گئی میں نے تقریبا سوا کپ کے برابر میں نے اس کے اندر چینی ڈالی تھی آپ چکے دیکھ لیں کہ کتنی آپ کو پسند ہے میٹھا تو آپ اس حساب سے ڈالیں اب میں اس کو پکنے دوں گی تھوڑی سی دیر اور کہ چینی ڈالنے کے بعد یہ ذرا لیکوٹ میں آ جاتے گی ہے چینی تو اس لیے اس کو میں پکنے دوں گی جب پک جائے گی تو بس آپ کے لیے نوش فرمائیں گے ہم لوگ بیٹھ کے مزے سے کھائیں گے بس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا اگر میری یہ ریسی بھی پسند آئیے گاجر کھیر کی تھمزر ضرور دیجئے گا اور آگے شیئر بھی کریے گا میرے میں آپ سے الٹجا کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ